بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اچھا جناب جس چیز کا انتظار تھا ہم سب کو بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خوش خبری وہ یہ ہے کہ ایشیا کپ کے شیڈول کا جو ہے ایشین کرکٹ کانسل نے کل اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور اس کا شیڈول اناؤنس کر دیا گیا اور اس میں انہوں نے جو پریس ریلیس جاری کیا ہے ایشین کرکٹ کانسل نے اس میں جو سب سے بڑی بات وہ یہ منشن کی گئی ہے کہ پاکستان کا جو ایشیا کپ کا ہوسٹ ہے وہ پاکستان اور سری لنکا ہے اور اس کے ابتدائی چار میچیز جو ہے ایشیا کپ کے پاکستان میں کھیلے جائیں گے جبکہ بقیہ جو نو میچز ہیں وہ سیر لنکا کے اندر کھلے جائیں گے اور انہوں نے اس کے اندر جو ایک بڑی چیز منشن کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہائیبریڈ موڈل کے تحت جو ہے وہ ایشیا کپ ہے اور ایس ای سی سی جو ہے وہ پاکستان کے ہائیبریڈ موڈل کو اکسیپٹ کرتا ہے سو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز کے اندر اس چیز کو منشن کر دیا کہ ہائیبریڈ موڈل کے تحت یہ ایشیا کپ ہو رہا ہے اس کا جو ہوسٹ ہے وہ پاکستان ہی رہے گا لیکن جو اس کا نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا سر لنکا سو وہ جو نیوٹرل وینیو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میزبانی پاکستان کے پاس ہی رہے گی سو یہ ایک بڑی خبر تھی تو اس کے اندر جو ہے جی چھےٹی میں حصہ لے رہی ہیں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا افغانستان نیپال اور شر لنکا اور اس کے اندر دو گروپ بنائے گئے ہیں ایک گروپ کے اندر پاکستان نیپال اور بھارت ہے جبکہ دوسرے گروپ کے اندر بنگلہ دیش سر لنکا اور افغانستان ہے سو اگر دیکھا جائے تو دونوں گروپ ایک طرح سے ایکوال ہیں ایک طرف سر لنکا اور بنگلہ دیش ایک سٹرونگ ٹیم ہے اور افغانستان تھوڑی سی ہلکی ٹیم ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارے سٹرونگ ٹیم اور نپال ایک جو ہے وہ ویک ٹیم ہے تو کمپیٹیشن جو ہے یہ پانچ ٹیموں کے درمیان پڑ سکتا ہے افغانستان بھی اتنی ہلکی ٹیم نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک سٹرونگ سائیڈ ہے ان کا سپین اٹیک اچھا ہے اور ان کے کچھ بیٹرز بھی اچھے ہیں ان کے پہلے دو تی نمبرز کے تو ایک اچھا اشیا کپ ہونے جارہا اور یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے اور پاکستان کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلنے پہ ایگری نہیں تھا کہ اگر آپ ایشیا کپ کا ہائیڈڈ موڈل اپنی کرتے تو پھر ایشیا کپ نہیں ہوگا جی پانچ ملکی ٹورنمنٹ بن جائے گا تو یہ بہت ساری کیا سارائیاں تھی لیکن بھارت کی ہڈ درمی کی وجہ سے ویسے تو پورا ایشیا کپ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا لیکن بھارت کی ہڈ درمی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا لیکن بھارت اچھی چیز ہے اور ایشیا کپ جو ہے وہ پہلے شروع ہونا چاہیے یہ کم اور تین ستمبر سے کہا جا رہا تھا لیکن اب جو اس کو فائنلائز کیا گیا ہے وہ اکتیس اگست سے شروع کیا گیا ہے اور فائنل جو ہے اس کا وہ سترہ سپٹمبر کو ہوگا اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر پاکستان فائنل کے لیے جاتی ہے یا اس طرف سے انڈیا نہیں جاتا سرلنکا جاتا تو اس کا فائنل بھی پاکستان میں ہوگا لیکن ایسی سی نے ایشین کرکٹ کونسل نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں بتائی اپنے پریس ریلیز میں نہیں جاری کی منشن نہیں کی اور یہ چیز ابھی کنفرم نہیں کی گئی کہ فائنل اس کا اگر انڈیا نہیں جاتا تو وہ پاکستان میں ہوگا ہے سرلنکا میں لیکن دوسری طرف اگر اس کا مطلب واضح وہ یہ ہے کہ جو فائنل ہے وہ بھی سرلنکا میں ہی ہوگا اچھا جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ تو ایشیا کپ تھی اچھی خبر تھی باقی جو شیڈول آئے گا کس دن کس ٹیم کا میچ کیسے ہوگا کون سے وینیو پہ ہوگا وہ تو انشاءاللہ جب شیڈول آئے گا ہم سامنے رکھ دیں گے دوسری خبر یہ ہے کہ احمد آباد کے اندر پاکستان پی سی بی کیسے ایگری ہو گیا ورلڈ کپ کھلنے کے لیے ایک متناسے جگہ کے اوپر نرندرہ موڈی کرکر سٹیڈیم کے اندر وہ سارا متناسے ایریا ہے جہاں پہ انتہا پسند ہے ہندو انتہا پسندوں کی جماعت وہاں پہ بہت زیادہ گنڈا کر دی ہے دہشت کر دی ہے تو وہاں پہ پی سی بی کیسے کھیلنے پہ رضاوند ہو گیا پی سی بی نے اب ڈیس آئیڈ یہ کی ہے کہ جو پندرہ اکتوبر سے پہلے یعنی کہ جب ورلڈ کپ سٹارٹ ہوگا پہ میچ ہوتا ہے پہلے جو میچیز ہوں گے تو پاکستان کا یہاں سے سیکیورٹی کا وفد جائے گا بھارت میں اور احمد آباد میں جا کے سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا تمام تر سیکیورٹی ایشیوز دیکھے جائیں گے اور وہ سیکیورٹی ایشیوز دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پی سی بی کو انفارم کریں گے کہ آپ ٹیم ادھر کھیل سکتی ہے کہ نہیں کھیل سکتی سو یہ چیز جو ہے بی سی سی آئی اور پی سی بی کے درمیان ڈیسائیڈ ہوئی بیک اینڈ پر یہ ساری باتیں ہوئیں اور بی سی سی آئی تو یہی چاہے گا کہ ہم فل پروپ سیکیورٹی دیں اور بی سی سی آئی نے کہا ہے جناب آپ بھیجیں اپنا سیکیورٹی کو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم انشاءاللہ مطمئن کر کے بھیجیں گے اور پاکستان ضرور جو ہے وہ احمد آباد میں کھیل لے دیکھیں یہ بھارت کو صرف پیسہ پیارا تو پیسے کے لئے انڈیا جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں پاکستان کیا کہ بیچ چکا ہے اور جھک چکا ہے پیسے کے آنے سو اب یہی چیز ہے کہ اگر ہم بھی اب میرا تو یہی تھا کہ ہائیبریڈ موڈل کے تحت ورلڈ کپ بھی ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں ایک چیز شورٹی جو مانگی گئی تھی بھارت سے وہ یہ ہے کہ دوزار پچیس کی چیمپنز روپی بھارت جو ہے وہ پاکستان کھیلنے کے لئے آئے گا سو اب یہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ می بھی انڈیا پاکستان آ جائے لیکن بارال وہ بات کی باتیں اس بارہ میں بھی کچھ نکال جا سکتا اس کو بھی دو سال ابھی دے رہے تو وہ بات کی باتیں پھر وقت یہی ہے کہ بھارت نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کو سیکیورٹی ساری چیک بھی کروائیں گے سیکیورٹی کا کوئی رسک نہیں ہے اور ہم آپ کو متمن کر کے بھیجیں گے اور آپ آئیں اور ایک لاکھ سے زیادہ جہاں پہ شاہی کی نے کرکٹ بیٹھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ آکے وہاں پہ میچ کھیلیں اور اگر سیکیورٹی وفد ہمارا جو جاتا ہے وہ متمن نہیں ہوتا اگر وہ کلیرنس نہیں دیتا تو پھر ورلڈ کپ کے دوران دیورنگ دی ورلڈ کپ جو ہے وہ میچ جو ہے وہاں سے شفٹ کر کے چنائے میں لے جائے جائے گا سو وہ جو میچ ہے چنائے جو دوسرا بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے انڈیا کا تو وہ جو میچ ہے وہ احمد آباس سے چنائے شفٹ کر دیا جائے گا اس صورت میں اگر پاکستان کا سیکیورٹی کا جو وفد ہے وہ متمن نہیں ہوتا سو برحال یہ وہ سارے لوگ یہ کوسٹن کر رہے تھے کہ پاکستان کیسے اگری ہو گیا اگر انڈیا ہائیبریڈ موڈل کے تحت این شک اب کھیل رہا ہے تو ہم بھی ہائیبریڈ موڈل کے تحت کھیلیں لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ جیت پاکستان کی ہے نہ جیت بھارت کی ہے اس میں جیت جو ہے وہ کھیل کی ہے جیت جو کٹ کٹ کی ہے اور پندرہ اکتوبر کو پھر سب سے بڑا ٹاکرا ہوگا جناب اور پندرہ اکتوبر ایک بہت بڑا دن ہے اور خاص دن بھی ہے کیونکہ ہم سب کے پسندیدہ ہم سب کے فیرورٹ بابر آزم کی برڈے کا دن ہے اس دن ان کی برڈے ہوگی اور پاک بھارت ٹاکرا ہوگا یہ قدرتی ہوا ہے کہ یہ نہیں کہ پندرہ کو بابر آزم کی برڈے اور انہوں نے بیش رہ دیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے سو اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھارتی شائع کی نہیں کہیں گے جی ہم جو ہے بابر آزم سے جو ہے وہ پاکستان کی ہار کی صورت میں بھارت کی جیت کی صورت میں گفٹ لیں گے اور پاکستانی شائع کی نہیں یہ کہیں گے جناب ہم جو ہے بھارت سے گفٹ لیں گے بابر آزم کی برڈے گا پاکستان کی جیت کی صورت میں اور بھارت کی شکست کی صورت میں سو بابر آزم جو ہے وہ ہم سب کے لئے خاص ہے پوری دنیا کرکٹ کے اوپر ان کا راج ہے ان کا چرچہ ہے ہر جگہ سو اویسلی جو ہے وہ اس دن بہت بڑا دن ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی سو برحال یہ ساری باتیں تھی یہ دو اہم خبریں تھی جو ہم نے سمجھا کہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی